ہمارے ملک ہندوستان میں پیدا ہونے والے پہلوان فن پہلوانی کے ماہر اور قابل تعریف ہوئے ہیں انہوں نے اپنی قابلیت اور مہارت کے دم پر وطن ہندوستان کا نام دوسرے ممالک میں روشن کر کے خود ایک بلند مقام حاصل کیا ہے دیکھو میری دنیا چینل کے پیارے ساتھیوں پیش خدمت ہے ایک ایسے مہارتی پہلوان کی داستان جسے ببر شہر مہا مہان کشتی کے امام امام بخش پہلوان جیسے ناموں سے نبازا گیا امام بخش پہلوان ریاست دتیام 1883 کو پہلوانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے امام بخش کے بالد عجیز بخش ایک نامبر پہلوان تھے جو آس پاس کے کشتی مقابلوں میں حصہ لیتے تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے گاما اور امام بخش فن پہلوانی میں اپنے خاندان کا نام روشن کریں لیکن ابھی امام بخش کی عمر تین ورز تھی کہ ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹ گیا اور اپنے چچا عیدہ کی نگرانی میں پرورش پانے لگے ابھی امام بخش نے سمبھل کر چلنا بھی نہیں سیکھا تھا کہ ایک گاما پہلوان امام بخش کو اکھاڑے میں لانے لگے گاما پہلوان کی طرح امام بخش کا بھی بدن اکھاڑے کی مٹی سے لطفت ہو جاتا تھا دونوں بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ وقت اکھاڑے میں گزرتا وقت بیٹھتا گیا امام بخش پرکشش بدن کا نوجوان پہلوان بن گیا اپنے چچا عیدہ پہلوان کے ساتھ آس پاس کے دنگلوں میں کشتی لڑنے لگے جلد ہی امام بخش پہلوان نے دنگلوں میں اپنے نام کی دھوم مچائی اب باقائدہ فن پہلوانی کی شروعات کرنے کے لیے خلیپہ مادف سینگ اور میرا وخش پہلوان کی شاگردی اختیار کی استاد کی نگرانی میں کشتی کے دعو پیس سیکھنے لگے جلد کشتی میں مہارت حاصل ہو گئی اور کشش بدن کے مالک امام بخش پہلوان اکھاڑے میں ایک ساتھ چالیس چالیس پہلوانوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے ان کے وقت کے نامبر پہلوان بھی امام بخش پہلوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جب نامی سے نامی پہلوان تھکھار کر پست ہو جاتے تھے تو امام بخش پہلوان زور آزمائی کے لیے تیار ہوتے تھے امام بخش کسرت کے لیے اکھڑا کھوتے تھے اور روزانہ تین ہزار اسکاوٹ اور لگ بگ دھائی ہزار پشپ لگاتے تھے کھیتوں کی سچائی کے لیے رہٹ کھیستے تھے اور اپنے ودن کو پرکش بنائے رکھنے کے لیے دودھ دہی مکھن فل وادام مرگیاں بکرے کا گوش روزانہ کی خوراک میں شامل تھا لگ بگ انیسوں کے قریب امام بخش پہلوان کا پہلا مقابلہ جلال پر چٹہ کے پہلوان کرمداد بکری والا سے ہوا کرمداد بکری والا اس وقت فن پہلوانی میں مہارت رکھنے والا پہلوان تھا جبکہ امام بخش پہلوان کا کشتی کی دنیا میں شروعاتی دور تھا جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں آمنے سامنے آئے تو امام بخش پہلوان کو ہار کا مو دیکھنا پڑا اسی طرح فیروز الدین عرف گونگا پہلوان سیال کوٹی کے ساتھ دوسرے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن امام بخش پہلوان نے اپنی زندگی کی ان دو شکستوں سے سبق حاصل کیا اور تا عمر جیت کا سلسلہ قائم رکھا امام بخش پہلوان نے اپنے بھائی گاما پہلوان کے ساتھ جی توڑ محنت کی اور اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنا لیا اور دنگل کی دنیا میں اپنے آپ کو گاما پہلوان کے بعد سب سے بڑا پہلوان ثابت کیا امام بخش پہلوان نے اپنے بھائی گاما پہلوان کے لیے ایک ڈھال کا کام کیا اگر کوئی پہلوان گاما پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا پہلے پہل امام بخش پہلوان سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا اس طرح امام بخش پہلوان کی پہچان یوں ہوئی کہ گاما پہلوان کے بعد اگر کوئی دنگل کی دنیا میں دھوم مچا سکتا ہے تو وہ امام بخص پہلوان ہی ہے حسین بخص ملتانی اور خلیفہ مہیدین اکثر گاما پہلوان کے مددے مقابل ہوتے تھے امام بخص پہلوان کا مقابلہ حسین بخص ملتانی سے ہوا امام بخص نے حسین بخص ملتانی کو اپنے بازوں کے زورز اور مہارتی دعو پیج کے دم پر چاروشانے چت کیا اس طرح حسین بخص ملتانی کو سات بار شکست کھانی پڑی سن انیس سو ایک کے دوران امام بخص پہلوان کا سامنا رستم پنجاب خلیفہ مہیدین سے قصہ منڈی میں ہوا خلیفہ مہیدین قابل قبول مہارتی پہلوان تھا اس نے کشتی میں مہارت اپنے پرخوں سے حاصل کی تھی امام بخص پہلوان کے لیے اب یہ آزمائش کا دور تھا دونوں کے بیچ پرزور مقابلہ ہوا امام بخص پہلوان نے کئی بار خلیفہ مہیدین پر پٹھی دعو لگائے لیکن خلیفہ مہیدین بخوبی بچاؤ کر جاتا اور زور کوشش کے باوجود امام بخص خلیفہ مہیدین کو چت نہ کر سکا اور مقابلہ برابری پر ختم ہوا سال انیس سو دس اتحاس کا بودور تھا جس میں امام بخص پہلوان نے ہندوستان تو ہندوستان بیدیشوں میں بھی پشتی میں اپنی بادشاہت کی دھوم مچائی انگلستان میں ہونے والی جان وول ورلڈ ریسلنگ چیمپئنشپ میں اپنے ساتھی پہلوان احمد بخص گامو جالندری اور بھائی گاما پہلوان کے ساتھ بھاگی داری کی جندن میں ہونے والی اس چیمپئنشپ میں امام بخص پہلوان نے تقریباً چالیس کشتی مقابلے لڑے اور سبھی مقابلوں میں مسلسل جیت حاصل کی سو اس چیمپئن جان لیم اور بریٹس چیمپئن پیٹ کنولی کو دس سے بارہ منٹ میں اپنے مہارتی دعو پہ سچت کر دیا اور ورلڈ چیمپئنشپ کا خطاب اپنے نام کیا کہتے ہیں کہ اس چیمپئنشپ تک لے جانے میں بنگال کے شرد کمار مصر نے امام بخص اور ان کے ساتھیوں کی بڑی مدد کی وہ امام بخص کے فن پہلوانی سے بہت زیادہ متاثر تھے ورلڈ چیمپئنشپ کا خطاب حاصل کرنے کے بعد امام بخص کی خواہش تھی کہ اب رستہ میں ہن کا خطاب حاصل کیا جائے جس کے لئے امام بخص نے پورا اعتماد کوششیں کی سن 1918 میں مہاراجہ کولاپور کی نگرانی میں رستہ میں ہند کا دنگل ہوا اس دنگل میں باقاعدہ دو دن تک چھوٹی کشتیاں چلی اور تیسرے دن کے دنگل میں امام بخص کا مقابلہ رحیم بخص سے تیہ تھا دنگل میں امام بخص اور رحیم بخص کے چاہنے والوں کی بھیڑ جمع تھی دنگل امام بخص اور رحیم بخص کے جائکاروں سے گونج رہا تھا مقابلے میں دونوں پہلوان آمنے سامنے تھے ایک دوسرے سے ہاتھ ملوائے گئے باقاعدہ طور پر کشتی کا آغاز ہوا دونوں پہلوان اپنے اپنے مہارتی دعو پیچ آزمانے لگے امام بخص پہلوان رستہ میں ہند کا خطاب حاصل کرنے کے جوش و خروش میں تھے امام بخص پہلوان کے مہارتی دعو کا بچاؤ کرتے ہوئے رحیم بخص پہلوان ایک کھمبے سے ٹکرایا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی دنگل کے نگرہ مہاراجہ کولا پر نے تبتیس کے بعد امام بخص پہلوان کو رستہ میں ہند کے نبرتن گرد سے نوازا امام بخص کے چہانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی لوگوں نے امام بخص کو ببر شیر کے خطاب سے نوازا امام بخص کے بھائی گاما پہلوان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا پر طرف امام بخص کی دھوم تھی غلام مہیددین امام بخص کے رستہ میں ہند کے خطاب سے اتفاق نہیں رکھتا تھا اس لئے اس نے مہاراجہ کولا پر سے امام بخص کے ساتھ مقابلہ کرنے کی گزارش کی مہاراجہ کولا پر نے اس کی اس گزارش کو قبول کر لیا اور دنگل میں دونوں پہلوان آمنے سامنے تھے گاما پہلوان چاہتا تھا کہ کسی صورت کشتی برابر نہ رہے مقابلہ آرپار کا ہو دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اکھاڑے کی پاک مٹی کو بدن پر ملا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کے ارادوں کو پڑھا شروعات کے کچھ پلوں میں ہی امام بخص نے اپنے ارادوں کو صاف کرتے ہوئے خلیفہ مہیدین پر سباری پا کر رگڑنا شروع کر دیا اور پانچ منٹ کے عرصے میں خلیفہ مہیدین کو چت کر دیا امام بخص کو ببر شیر جیسے خطاب کے ساتھ مہا مہان کشتی کے امام کا خطاب بھی حاصل ہوا اب ہندوستان میں امام بخص اور گاما پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پہلوان نہ تھا کہتے ہیں کہ غرور اور تقبر انسان کو پست کر دیتا ہے بڑتی شہرت اور کامیابی کی بجا سے امام بخص کے اندر دھیرے دھیرے گرور اور تقبر پنپ رہا تھا اور خود اعتمادی کی جڑے مضبوط ہو رہی تھی اب امام بخص پہلوان نے کشتی کے اصول و آداب سے کنارہ کر لیا تھا چرس اور بھنگ جیسے نشوں کا عادی ہو چکا تھا کلوں کی دنیا میں ایسے نشوں کا عادی ہونا کسی بھی کھلاری کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے اب امام بخص میں کشتی کے لیے وہ جوش و خروش باقی نہ رہا تھا یہ امام بخص کی خود اعتمادی ہی تھی جو انیس سو چوبیس میں فیروز عرف گونگا پہلوان کے مدے مقابل منٹو پارک کے دنگل میں آکھڑا ہوا دو میل تک پھیلے منٹو پارک دنگل میں لاکھوں کی بھیڑ جمع تھی ہر طرف امام بخص کے دیوانوں کا شور تھا جب دنگل میں دونوں پہلوان آمنے سامنے ہوئے تو دنگل ایک عجیب سی چہل پہل سے گونج اٹھا دونوں پہلوانوں نے دنگل کے اصولوں کے مطابق ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور دونوں پہلوان اپنے اپنے دعو آزمانے لگے دونوں ایک دوسرے کے دعووں کا بخوبی بچاؤ کرتے رہے لیکن اچانک گونگا پہلوان نے امام بخص پہلوان کو اپنے چنگل میں فسا لیا اور رگدنا شروع کر دیا امام بخص کے دیوانے اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے کیونکہ اب سے پہلے انہوں نے یہ حیران کر دینے والا منظر کبھی نہ دیکھا تھا اب امام بخص کے حوصلے پست ہوتے نظر آ رہے تھے دورانے کشتی گونگا پہلوان نے امام بخص کو دھوبی پاٹ داو مار کر چاروشانے چت کر دیا اب گونگے پہلوان کے خیمے میں ایک جشن کا ماحول تھا امام بخص کے دیوانوں میں آہو پکار جاری تھی کشیاں ماتم میں بدل گئی تھی ہرگز اور ہرگز امام بخص کے دیوانے گونگا پہلوان کی جیت کے معافق نہ تھے اور یہ کہنے لگے کہ گونگا پہلوان نے صاف طور پر امام بخص کو چت نہیں کیا امام بخص دنگل میں پاؤں فیلائے حتاش بیٹھا تھا وہ خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا افرا تفریقہ ماحول تھا پھیڑ میں دوبارہ کشتی کی مانگ ہونے لگی دنگل میں جمع پھیڑ کو بے قابو دیکھ دوبارہ کشتی کرائی گئی پسینے میں سرابور دونوں پہلوان دوبارہ مٹی میں لطفت ہو گئے اس بار گونگا پہلوان کا حوصلہ اور بھی بلند دکھ رہا تھا گونگا پہلوان نے اپنی طاقت و مہارت کے دم پر امام بخص پہلوان کو اٹھا کر دنگل میں فینک دیا اور سینے پر سبار ہو گیا گونگا پہلوان کے ہاتھوں ایسی مات امام بخص پہلوان اور اس کے دیوانوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی گونگا پہلوان نے اب گاما پہلوان سے کشتی لڑنے کا حق حاصل کر لیا تھا امام بخص پہلوان کی ہار گاما پہلوان کے لیے ناقابل برداشت تھی پھوئے ہوئے بقار کو حاصل کرنے کے لیے گاما پہلوان نے امام بخص سے اکھاڑے میں ایک سال تک جی توڑ محنت کر بائی اور دوبارہ سے ایک نئی جوش کے ساتھ گونگا پہلوان کے مقابل کھڑا کر دیا مقابلہ پھر وہی منٹو پارک کے دنگل میں ہوا اس بار امام بخص گونگا پہلوان کو چت کرنے میں کامیاب رہا اس طرح گونگا پہلوان اور امام بخص کے بیچ چار مقابلے ہوئے گونگا پہلوان نے ایک امام بخص نے دو مقابلے جیتے اور ایک مقابلہ برابری پر ختم ہوا امام بخص پہلوان نے گاما یک کا کالے جلال پوریا اور ایڈورڈ کریمر جیسے نامی پہلوانوں کو مات دی اور کشتی کی دنیا میں اپنا خاص مقام بنایا امام بخص پہلوان کی شادی مشہور و معروف رحمانی پہلوان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی رحمانی پہلوان غلام پہلوان اور کلو پہلوان کے بھائی تھے امام بخص کی شادی کے بعد 24 جنور 1922 کو بڑے بیٹے بھولو پہلوان کا جن ہوا اور اس کے بعد آزم پہلوان اسلم پہلوان اکرم پہلوان گوگا پہلوان کا جن ہوا امام بخص کے پانچوں بیٹوں نے اپنے والد امام بخص کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشتی کی دنیا میں بڑا مقام حاصل کیا سن 1947 کے بٹوارے میں امام بخص اپنے پریوار کے ساتھ پاکستان چلے گئے امام بخص نے اپنی عمر کے آخری دنوں کو پرہزگاری کے ساتھ گزارا انہیں تیتر اور کبوتر پالنے کا شوق تھا وہ اپنا خالی وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے انہوں نے غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پی لیا تپیدک اور سانس کی بیماری کو ٹھیک کرنے والی دوائیں بھی تیار کی تھی کشتی کے امام مہا مہان ببر شہر امام بخص پہلوان چورانوے برس کی عمر میں اس دنیا فانی کو البدہ کہہ گئے آپ کو گاما پہلوان کے مقبرے کے نزدیک دفن کیا گیا کشتی کے مطوالوں کی دنیا میں امام بخص پہلوان کا نام ہمیشہ عمر رہے گا یہ تھی امام بخص پہلوان کی حالات زندگی ایسی ہی کسی خاص ویڈیو میں کسی خاص شخصیت کی حالات زندگی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا